اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں راہم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اسلام علیکم یورانیر والیکم السلام جی میں سلام عرض کرتی ہوں حضرت جی سے اور ان کی ہی مرید ہوں اور ان کے ہی وظائف ہیں جو میں پڑھ بھی رہی ہوں اس وقت الحمدللہ ماشاءاللہ سے بہت فائدہ بھی ہے حضرت جی سے ایکچلی مجھے دو میرے مسئلے ہیں میں ان کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں مسئلے دراصل یہ ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ رشتہ داری جو ہے وہ توڑنی نہیں چاہیے تو بات یہ ہے کہ جب آپ کے رشتہ دار جو ہیں وہ آپ سے صحیح سلوک نہ کریں اور آپ سے قطع تعلقی کریں یا اس طرح کے کچھ کریں تو ہمارے لیے کیا حکم ہے جس طرح سے میرے رشتے میں ایک چچا ہم جو ہیں وہ تو کبھی ان کا ابا کے ساتھ بہت سارے ان کے مسئلے میں سال چلتے رہتے ہیں بہت تکلیف بھی دی ہیں حالانکہ ابا بڑے بھائی ہیں لیکن وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بھی قطع تعلقی کر دیتے ہیں تو ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم کیا کریں اور جو میرے جو انلاز ہیں جیسے کہ میرے ہزبین کے بھائی بھتیجے اور جو بھی ساری پوری فیملی تو ان کی طرف سے بھی جو ہیں کہ کافی جو ہے تکلیف ملی ہے تو میرا یہ ہے کہ میں ہزبین کو تو منہ نہیں کرتی اپنے بچوں کو بھی نہیں کرتی لیکن میں ان سے تھوڑا سا دور رہتی ہوں کہ جو تکلیف ہے وہ اس سے تھوڑا سا دور ہوں وہ تکلیف نہ پہنچے تو حضرت جی آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ جو ہے مجھے بتائیں کہ میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں ان رشتوں کو کس طرح سے نبھاؤں اور تاکہ میری آخرت میں جو ہے میں اللہ کے آگے جو ہے مطلب نہ ہوں مجھے کوئی تکلیف نہ آئے تو میرے لیے دعا بھی کیجئے گا اور مجھے جو ہے اس سے آغابی کیجئے کہ میں کیا کروں بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ تعالیٰ پر خوش رکھے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کے شکریہ اللہ تعالیٰ کو برکتہ عطا فرمائے آپ ہمارے جو ہے پروگرام سے فائدہ اٹھاتی ہیں علمی روحانی آپ کو نفع ہوتا ہے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے باقی سوال آپ نے بڑا اچھا کیا ہے یہ ہر گھر کی ضرورت ہے ہر رشتے کے اندر جو یہ سوال اٹھتا ہے اور ہر رشتے دار یہ سوچتا ہے کہ میں کیا کروں اور میرے لئے کیا حکم ہے میں تو سب کے بھلا کرتا ہوں اور وہ سامنے والا میرے سب برا کرتا ہے تو اس کا کیا حل ہے اس کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین حل بتلایا ہے اس پہ عمل کریں وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رشتے داروں کے ساتھ جو آپ کی خونی رشتے ہیں یا اس طرح کی رشتے ہیں آپ کے قریبی رضا کی نیت کریں اللہ کی طرح سے عجر کی نیت کریں اس کے علاوہ کوئی نیت نہ کریں یہ نیت نہ کریں کہ میں اس رشتے کے ساتھ اچھا پیش آؤں گی تو وہ میرے مجھے اچھا رسپونس دے گی میں اس کے ساتھ صلح رحمی کروں گا وہ میرے ساتھ جو ہے حسن سلوک سے پیش آئے گا یا میں اس کے ساتھ جو ہے حمدردی کروں گا تو یہ میرے لئے اچھے الفات کلمات خیر بولے گا خاندان میں میرے لئے قابل تعریف جملے کہے گا اس قسم کی کوئی نیت نہ کریں کیونکہ دکھ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اس نیت سے کرتا ہے مثلا چچا ہے چچا کی آپ خدمت کر رہے ہیں توفے دے رہے ہیں ان کے سلح رحمی کر رہے ہیں سب کچھ چچا رشتہ داروں میں بیٹھ کے آپ بھی برائی کر رہے ہیں کہ یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے وہ یہ کرتی ہو تو اب آپ سوچتے ہیں یار کیسے چچا ناہن جا رہے ہیں ہم ان چچا کی خدمت کرتے ہیں وہ عزت دیتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں اور وہ ہمارے جا کے چونیاں کھاتے ہیں برائیاں کرتے ہیں تو دکھ آپ کو کیوں ہوا اس لئے کہ آپ نے شاید یہ نیت کر رکھی ہے ان کے لئے ہمیں کلمات خیر پہنچیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے اس دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ کہ جب بھی تم حسن سلوک کرت اس میں سوائے اللہ تعالیٰ کی طرح سے عجر اور اللہ کے رضا کے اور کوئی نیت نہ کرو جب آپ اس سے سلوک کریں گے اب ادھر سے کوئی بری بات بھی ملے گی آپ کے کوئی بات نہیں سو وات کیوں اس لئے میں نے تو اس کے لئے کیا ہی نہیں کہ وہ میری تعریف کریں یہ بتیجہ بیچارہ جو غریب تھا میں اس کی مدد کری اس لئے رہا ہوں کہ بھئی یہ بیچارے کی کفارت و صلح رحمی ہو باقی میں نے اس لئے تو کیا نہیں تھا کہ میری تعریف کریں یا مجھے عزت دے میں تو عجر کے لئے کے تو عجر اللہ کیاں میرا لکھا گیا ہے اللہ ضرور مجھ سے راضی ہے جب اس لئے سے فرمایا کرتے رہو گے تو تمہیں کسی بھی رشدار کے کسی بھی رویے پہ کبھی تکلیف نہیں ہوگی اور تم یہ سوچو کہ جس مقصد کے لئے کیا ہے وہ مقصد انشاءاللہ مجھے حاصل ہے اور باقی یہ جو بری بات کہا رہا ہے یہ اس کی گردن پہلے وہ جانے اس لئے سے مسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے یہی شکایت کی کہ میرا بھائی ہے اور میں اس کو ملنے کے لئے اتنا سفر کر کے جاتا ہوں اور ان سار رشداروں سے میں بھلا کرتا ہوں لیکن وہ سب رشدار بلکہ میرا بھائی سگا بھی میری برائی کرتا ہے مجھے تکلیف پہنچاتا ہے مجھے زلیل کرنے کوشش کرتا ہے لیکن میں ان کے لئے بھلا کرتا ہوں تو کیا کروں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو واقعی ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے چیروں پہ راک مل دیں گے تیرے رشداروں کے چیروں پہ راک مل دیں گے کیا مطلب کہ ان کو زلیل و خار رکھیں گے اور تجھے معزز رکھیں گے ہمیشہ کبھی ان کے سامنے اللہ تمہیں زلیل نہیں ہونے دیں گے بلکہ روایت میں فرمایا تیرے لئے دو فرشتے اللہ مقرر کر دیں گے جو فرشتے ہمیشہ تجھے ان کے سامنے معزز رکھیں گے زلیل ہونے کے موقع پہ بھی تجھے زلیل نہیں ہونے دیں گے اور تجھے عزیز کر دیں گے اور رشدار تیرے سارے زلیل ہوتے رہیں گے کیونکہ تُو نے جو نیت کی ہے اللہ کے رضا کی اور صلح رحمی کرتا ہے بہن بھائیوں سے وہ تیری برائیاں کرتے ہیں اور میں وہ ابو زلیل ہی رہیں گے تو ہمیشہ بلند رہے گا تو معلوم ہی ہوگا کہ یہ صلح رحمی ایسی چیز ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اب انسان کرتا رہے تو پھر یہ خاندان میں معزز رہتا ہے وہ باوجود کسی کے زلیل کے اسواب کھڑے کرنے کے کوئی زلیل آپ کو نہیں کر پاتا کیونکہ اللہ دو فرشتے آپ کے ساتھ مقرر کر دیتے ہیں جو ہمیشہ آپ کو بلند رکھتے ہیں لہذا اس لیے سے آپ کریں گے اس لیے چچا کے ساتھ سلح رحمی کرتی رہے باقی چچا ہاں باقی یہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ رشتے ہم سے ملنا چاہتے ہیں ہم سے قطع تعلق کر رہے ہیں تو اس کا طریقہ ہے کہ آپ ایک دو دفعہ تین دفعہ ان سے محل ملاقات کی کوششی کریں توفہ طائب بھیجیں ہیلو آئے سلام دعا کریں تو اگر وہ پھر بھی آپ کو بالکل دروازہ بند کر دیا بالکل آپ ملنا نہیں جاتے بعد ہی سنتے تو آپ تین دفعہ اپنی ٹرائی کرنے کے بعد اب آپ اپنے کام میں لگ جائیں اب آپ ادھر مو نہ لگائیں اب آپ کی گردن پر کوئی بوجھ نہیں ہے اب ان کے اوپر قطع رحمی کا جو گناہ آئے گا وہ آخر میں پوچھے جائیں گے آپ نے تین دفعہ ٹرائی کرنے ایک بار دامن چھڑا لیا اب وہ جانے ہیں ان کا کام جانے یہ یہ طریقہ ہے تو اس کے بعد آپ فارغ ہیں تب ہی تو حدیث میں آتا ہے دو مسلمان بھائی بھی جہانوں میں داخل ہوگا یہ عام مسلمانوں کی حالت ہے اور خونی رشتوں میں تو بہت زیادہ سینسٹیویٹی ہے اس طریقے سے آپ زندگی گزاریں پریشان نہ ہو خدا کے سپورت کریں وہی جی ہے وہ کہتا ہے پیشانی کے بعدوں سے پکڑ کے آپ کے پیروں میں ڈالیں گے ان رشتہ داروں کو جو آپ کے ساتھ برائی کرتے ہیں نواز شکلی آزیم